وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ کلم ملا تو بکا ہوا السلام علیکم میں ہوں سجاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اس شیئر کے ساتھ آغاز میں نے کیوں کیا کہ جب آپ کے اپنے ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف ہو جائیں ہمارے خلاف باتیں لکھنا شروع کر دیں تو پھر بھائی جان زمیر جو ہوتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے بھارتی میڈیا بنگلہ دیش کے بارے میں بہت ٹائم لکھ چکا جی بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کے ڈیبٹ ریف میں پھنس جائے گا چلیں جی یہ تو دوسرا دیش ہے وہ ایک بات کر رہا ہے تو چلیں ان کو جلن ہو رہی ہے جو بھی ہے وہ ایک separate issue ہے لیکن اگر ہمارے اپنے ہی لکھنا شروع کر دیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون ہیں یا یہ لوگ اب بنگلہ دیش کے نیوز پیپر میں یہ چیز آئی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کے ڈیبٹ ریف میں پھنس جائے گا یہ بالکل بیس لیس جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک زبردست سٹریٹیجی کو اپنائے ہوئے ہیں بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت اس کی جو سٹریٹیجی ہے جو پلیننگ ہے فیوچر کی وہ بہت ایکسی لینڈ ہے پوری دنیا اس کی تریف کر رہی ہے کہ پچاس سال میں بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو کیسے اٹھایا ہے اور کہاں پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اب اس بیچ میں کچھ بیس لیس لوگ اور بیس لیس باتیں اور بیس لیس ہی وہ ان کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے آرٹیکل جب وہ چھاپتے ہیں تو کچھ اس سے کیا ہوتا ہے ان آرٹیکل سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کو مطلب گمراہ کیا جاتا ہے انویسٹرز کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جان بنگلہ دیش فیوچر میں سٹریپ میں پرس جائے گا تو انویسٹرز کے ذہن وہ خراب ہوتے ہیں وہ آپ کے دیش میں انویسٹر کرنے سے تھوڑا سا کتراتے ہیں لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں بنگلہ دیش کی ایکانومی کو دیکھیں بنگلہ دیش کی سٹریٹیجز کو دیکھیں ان کی پلیننگ کو دیکھیں تو بنگلہ دیش اس ٹائم بہت ہی زبردست اور بہت ایک رول موڈل ہے یار پچھلے پچاس سالوں میں جس طریقے سے جس دیش کے بارے میں سب ہی دیش بہت رہے ہوں کہ یہ چل نہیں پائے گا یہ تو اوپر آئے نہیں سکتے اور وہ ایک 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 سٹ کر دے گئے انجسٹر ففٹی یئر اب اگر ففٹی کی بھی پات چلے پچاس یئر تو بنگلہ دیش کو بنے ہوئے ہوگے لیکن پچھلے جو تیس سال بیس سے پچیس سال کا بنگلہ دیش کا سفر رہا ہے وہ اتہائی خوبصورت سفر تھا اور اس دوران بنگلہ دیش نے وہ وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ وہ اگزیمپل سیٹ کی ہیں کہ آج پوری دنیا جو ہے تعریف کر رہی ہے بنگلہ دیش کی اور بنگلہ دیش نے ایک پوری دنیا کو پیغام دے دیا ہے بتا دیا ہے کہ اگر آپ میں لگن ہے آپ محنت کرنا جانتے ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے everything is possible impossible کچھ نہیں ہے impossible خود کہہ رہا ہے impossible اب impossible کیا ہے impossible کو اگر ہم separate کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بن جائے گا I am possible تو impossible جب خود کہہ رہا ہے کہ I am possible تو پھر impossible والی کوئی بات ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کی نیوز چھاپ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے بنگلہ دیش بہت زبردست طریقے سے گروہ کر رہا ہے اور ایسے ہی کرتا رہے گا تو یہ جو لوگ نیوز پیپر میں اس طریقے کی چیزیں تو یہ جو لوگ نیوز پیپر میں اس طریقے کی چیزیں چھاپ دیتے ہیں ان کو اگنور کیجئے اور اپنے دیش کے لیے کلیپ کیجئے اور گوڑ لکھ ویلڈن بنگلہ دیش یہی کہیں گے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھیے بہت سارا خیال گوڑ بھائے اللہ حافظ شستو تھاکون بھالو تھاکون